شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر روح فرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسیسٹ آن لائن اسٹار عمومی طور پر ذہنی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے اندر ڈپریشن ٹینشن انزائیٹی کو ختم کرنے کے اندر اور خوف کی کیفیت کو ختم کرنے میں عمومی طور پر استعمال کروائی جاتی ہے یہ کس طریقے سے مرض کو آور کم کرتی ہے اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں کس طریقے سے اس دوا کا استعمال روکا جا سکتا ہے شگر کے مریضوں میں یہ دوا کس طریقے سے فائدہ مند دے سکتی ہے اور اس دوا کو جو اس کی آور ڈوز ہے وہ اسے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی کرام اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں یہ سٹار کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ پہ جاتا ہے اس کو اسٹیلوپرام کہتے ہیں یہ 5 ایم جی 10 ایم جی اور 20 ایم جی کی ٹیبلٹ کے اندر دستیاب ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر نیورانز کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے اور دماغ ایک کیمیکل سیروٹین نامی کیمیکل کا اخراج کرتا ہے وہ کیمیکل ان گیپ کے درمیان رکھ جاتا ہے اس کیمیکل کے ان گیپ کے درمیان رکھنے کی وجہ سے انسان ٹینشن اور ڈپریشن اور کا شکار نہیں ہوتا لیکن ٹینشن اور ڈپریشن کے پیشنٹ کے اندر ان گیپ کے اندر یہ سیروٹین نامی کیمیکل نکل جاتا ہے لیکن اس دوا کے استعمال کے ساتھ گرنے کی وجہ سے جو سیروٹین لیول ہے وہ برقرار رہتا ہے اور سیروٹین ان گیپ کے اندر موجود رہتا ہے اسی لئے ہم اس دوا کو سیروٹن ری اپٹیک انہیبیٹر بھی کہتے ہیں اس دوا کے استعمال سے مریضوں کے اندر جو انرجی لیول ہے وہ انکریز رہتا ہے انسان اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے فیلنگ آف ویل بینگ ہوتا ہے اس کا نروسنس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس کی ٹینشن ڈپریشن انزائیٹی کی جو کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لئے ہم عمومی طور پر اس کا استعمال پینک ڈیسورڈر کے اندر جنرل انزائیٹی ڈیسورڈر کے اندر یا سوشل انزائیٹی ڈیسورڈر کے اندر ڈپریشن کے اندر ٹینشن کے اندر ایسے مریض جو باہر لوگوں سے مل جول میں خوف کا شکار ہوتے ہیں ان میں عمومی طور پر اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کی جو سائیڈ افیکٹ پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی جو سٹارٹنگ ڈوز ہے وہ کتنی ہوتی ہے سٹارٹنگ ڈوز اس کی فائیو ایم جی ہوتی ہے جو مرز کی نویت کو دیکھتے ہوئے مریض کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹین ایم جی تک یا ٹونٹی ایم جی تک لے جائے جا سکتا ہے ایسے مریض جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں اس دوا کو ٹین ایم جی سے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ایسے مریض جو گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں اس دوا کے استعمال ٹین ایم جی یا ٹونٹی ایم جی کے استعمال میں کوئی مزائکہ نہیں ہے وہ جتنی ڈاکٹر مطلوبہ مقدار کہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ کے اندر ٹینشن ڈپریشن کی جو کیفیت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے دھندلا نظر آنا اس کی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے بے خابی کی کیفیت اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے بے چینی ہو سکتی ہے کچھ مریضوں کو ڈائریا ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے جی متلا سکتا ہے کچھ مریضوں کا جو موہ ہے وہ خوشک ہو سکتا ہے اور کچھ کو سردرد کی کیفیت بھی محسوس ہو سکتی ہے یہ تمام اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کچھ مریضوں کے اندر ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب یا تیز ہوتی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ تمام سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں دواء کے استعمال کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے فارماسیس سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس دواء کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کو دے سکے سیکسول سائیڈ ایفیکٹ کے اندر شہوت کی کمی اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا انزال کا وقت جو ہے ایجیکولیشن ٹائم اس میں انکریز ہونا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہیں اس کی اوورڈوز میں سویٹنگ ٹینشن پریشانی کومہ کی کیفیت ہو سکتی ہے اگر آپ اس دواء کا استعمال سات سے آٹھ گناہ تک زیادہ کر لیں اس دواء کو کھانے کے فوراں بعد یہ دواء آہستہ آہستہ جسم میں ابزور ہونا شروع ہوتی ہے اور بارہ سے چھبیس گھنٹے کے درمیان یہ تمام دواء جسم کے سارے حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہوتی ہے یہ دواء گردے کے رستی پشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور تقریباً تیس گھنٹے کے اندر تمام دواء جسم سے نکل چکی ہوتی ہے شگر کے مریض زیابتی اس کے مریضوں کے اندر اس دواء کا استعمال کرانے سے شگر کنٹرول کرنے میں بہتر نتائج ملے ہیں چونکہ مریض جو مریض جو تنشن اور ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں اگر شگر کے ان مریضوں میں اس دواء کا استعمال کروائے جائے تو شگر بہتر انداز سے کنٹرول ہو جاتی ہے چونکہ ان مریضوں کے اندر تنشن کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے ایسے مریض جو اس دواء کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو ہائکومینیا ہو چکا ہے اوور کانفیڈنس ہو چکے ہیں زیادہ بولنے لگے ہیں زیادہ کانفیڈنس ہو چکے ہیں اوور ایکٹنگ کی طرف ہے یا وہ زیادہ پیسے خرچ کرنے لگے ہیں تو ایسے مریضوں کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر اس دوا کی جو مقدار ہے وہ کم کر سکے اس دوا کا استعمال خود سے ترک نہیں کرنا چاہیے اگر فوری طور پر خود سے ہی ترک کر دیا جائے تو پرانی علامات نہ صرف واپس آ سکتی ہیں بلکہ پرانی زیادہ شدت کے ساتھ بھی واپس آ سکتی ہیں اس لئے اس دوا کا استعمال آہستہ آہستہ ترک کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ترک کرنا چاہیے ڈاکٹر مریض کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس دوا کے مقدار کو کم کرے گا اور کم کرتے کرتے اس دوا کو استعمال ترک کروا دے گا مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اللہ حافظ